گوڈ مارنگ فورتھ کلاس کیسے ہو سبی تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انوچید انوچید کا نام ہے سچا مطر ابھی ہمیں اس انوچید کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فیر نوٹ بک میں گریم مر سائیڈ بلکل صاف ہینڈ رائٹنگ میں رائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو لرن کرنا ہے تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں سچا مطر ایک انمول اپہار کے سمان ہوتا ہے اپہار کیا ہوتا ہے گفٹ اور انمول ہوتا ہے جس کا کوئی ملیہ نہیں ہوتا سچا مطر ہر مشکل میں ساتھ رہتا ہے تو وہ ہماری ہر مشکل میں ساتھ رہتا ہے وہ ہمارا سچا مطر ہوتا ہے سچا مطر سکھ کے ساتھ ساتھ دکھ میں بھی ساتھ نباتا ہے تو سچا مطر یہ نہیں ہے کہ وہ کیول سکھ میں ہماری ساتھ رہے وہ ہمارے دکھوں میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے سچا مطر ہمیشہ مل بانٹ کر کاتا ہے سچا مطر لالچی نہیں ہوتا سچا مطر یہ نہیں ہے کہ وہ کسی لالچ میں آ کر ہم سے دوستی کرے گا اور پھر توڑ دے گا تو وہ سچا مطر نہیں ہوتا سچا مطر کبھی بھی جھوٹی تعریف نہیں کرتا سچا مطر وہ کبھی نہیں ہوتا جو ہماری ہمیشہ پریز کرتا رہی سچا مطر کون ہوتا ہے وہ کبھی بھی ہماری کمیوں کو نہیں چپاتا جو ہماری کمیوں کو بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ ہماری اور اچھائیوں کی تعریف کرتا ہے وہ سچا مطر ہوتا ہے سچا مطر پڑھائی میں مدد کرتا ہے سچا مطر ہماری کمجوری کا لاب نہیں اٹھاتا کمجوری ہوتی ہے ہمارے ویک پوائنٹس ہوتی ہیں جو ان کا وہ کبھی بھی بینیفٹ نہیں لیتا سچی دوستی کی پہچان بری وقت میں ہوتی ہے دیکھو اچھے ٹائم میں تو سبھی دوست بن جاتے ہیں لیکن جو مصیبت میں کام آئے وہ ہی سچا مطر ہوتا ہے سچا مطر پانا ایک وردان ہے وردان کیا ہوتا ہے گوڈ کیفٹ سچا مطر پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اگر ہمارے پاس ایک سچا مطر ہے تو اٹھ مینز ہمارے پاس بھگوان کا دیا ہوا بہت اچھا ہے ایک وردان ہے گفٹ ہے اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہیے کھونا کا مطلب کیا ہے اسے کبھی بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کسی بھی طریقے کا فریم بنا کر اپنے بیسٹ فرینڈ کا نیم رائٹ کرنا ہے ہاکی سٹوڈینٹس تو آپ سبھی نے بھی اپنے بیسٹ فرینڈ کو یاد کرنا ہے مس کر رہے ہو نا آپ سبھی اپنے اپنے فرینڈس کو تو آج اپنے بیسٹ فرینڈ کا نیم آپ نے نیچے لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اوکی سٹوڈینٹس بائی موسیقی موسیقی